موسیقی اسی بھی قسم کی کوئی گفلت یا کتا ہی برداشت نہیں کی جائے گی کیونکہ پولیو ایک خطناک بیماری ہے اس لیے ہم سب کا قومی فریضہ ہے کہ اس بیماری سے بچاؤں کے لیے عوام میں آگاہی پیدا کریں تاکہ مستقبل کے نونے حل اس موزی مرض سے چھٹکارہ حاصل کر سکیں یہ ہدایات انہوں نے آج کانفرنس ہال ڈیپٹری کامیسٹر آفیس ٹرنڈول لیار میں پانچ روزہ قومی پولیو مہم جو کہ سولہ دسمبر دوہزاد چوبیس سے اکیس دسمبر دوہزاد چوبیس تک جاری رہیں گی کہ انتظامات کا جائزہ لینے کے مطالق منقردہ جلاس کی صداحت کرتے ہوئے دی جلاس میں ایجشنل ڈیپٹری کامیسٹر ٹرنڈول لیار ساجیت علی پہوڑ اسسٹنٹ کامیسٹر چمبر حمات علی زرداری ڈسٹریک ایلت آفیسٹر ٹرنڈول لیار ایمی سیویل ہسپتال ٹرنڈول لیار محکمہ صحت تعلیم پولس لوکل گورنمنٹ اور دیگر مطالقہ محکموں کے ظلی افسران نے شرکت کی ڈیپٹی کمیسٹر ٹنڈو اللہ یار سلیم اللہ اڑھو نے جلاس میں کہا کہ ہمارا زلہ ٹنڈو اللہ یار پولیو فرید زلہ ہے اور اس کی وجہ پولیو ٹیموں میں فرائز انجام دینے والے برکس کی انتھک مہنہ تھے جو اپنے تمام وسائل بروئے کار لاکر پولیو مہم کو کامیاب بناتے ہیں اس موقع پر انہوں نے کہا کہ اس معاشرے سے پولیو کی بیماری کا مکمل خاتمہ ایک قومی مقصد ہے اور ہم سب کو قومی جذبے والاگن کے ساتھ اس مہم کا حصہ بننا چاہیے تاکہ ہماری آنے والی نسلے اس خطرناک بیماری سے محفوظ رہ سکیں ڈیپٹی کمیسٹر ٹنڈو اللہ یار سلیم اللہ اڑھو نے کہا کہ پولیو کی بیماری اور اس سے بچاؤں کے بارے میں اگاہی اور شعور بڑھانا وقت کی ضرورت ہے اور اس سلسلے میں فیلڈ سٹاف کی تربیت مربوط منصوبہ بندی اور حکمت عملی کی ضرورت پر خاص توجہ دی جائے وہ نے پچھلی پولیو مہم میں بہترین کار کا دی رکھانے والی پولیو ٹیموں میں نکہ دینامات اور سرٹیفیکٹ تقسیم کیے